اسلام علیکم میں نسرین میرے کچھن میں آپ کا سواگت ہے آج میں بنانے جارہی ہوں آلو کی قتلی انڈے والی انڈے والی آلو کی قتلی بہت ہی یمی اور ٹیسٹی لگتی ہے اور بڑی جلدی بڑی آسانی سے بن جاتی ہے اور بہت کم سامان کے ساتھ بن جاتی ہے اور یہ صبح صبح ناشتے میں بہت اچھی لگتی ہے تو آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم نے کوگر میں سکسٹی ایمل اویل ڈال دیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک میڈیم سائز کی پیاز کٹی ہوئی اس کو ہم لائٹ براؤن کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز ہماری لائٹ براؤن ہو گئی ہے بلکل لائٹ ہی رکھنی ہے ہمیں اسے جیسا کلر ہے ایسا ہی چاہیے تھا اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا چمک زیرہ چلا لیں گے سون آدھا چمک لسن کا پیس ڈالیں گے بلکل سے چلا لیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے آلو یہ پانسو گرام آلو لیا ہے ہم نے ان کو دھو کر چھل کر کٹ لیا ہے اس طریقے سے اس کو ہم نے پانی میں رکھ دیا تھا اس کو ہم اچھے سے بھون لیں یہ ہم نے دو تین منٹ اچھے سے فرائے جل گیا ہے ڈالوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فرائے کرنے کے بعد بہت اچھے ٹیسٹ ہی بنتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ایک چمچ کٹی ہوئی لان میرچ آدھا چمچ ہلدی پاوڈر اور آدھا چمچ سے تھوڑا سے زیادہ نمک نمک اور میرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں ان کو ڈال کر بھی بھون لیں مسالوں کا کچھاپن نکلنے تک یہ ہم نے دو انڈوں کو پھیٹ لیا ہے اس میں ہم نے کچھ نہیں ڈالا ہے یہ ڈال دیں گے اس میں مسال اچھے طریقے سے بھوننے کے بعد اس کو ڈال کر بھی بھون لیں گے ہم پھول آنچ پر لگاتار چلاتے رہیں گے تاکہ نیچے سے جلے نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے بھون لیا تھا بلکل اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے آدھا کب پانی ڈال دیں گے اور اس میں ہم دو سیٹی لگائیں گے دو سیٹی میں آلو ہمارے گل جائیں گے اگر آپ کے گوگر میں ایک سیٹی میں گل جائیں تو آپ ایک سیٹی لگوائیں اس میں ہمیں پانی اس میں صرف اتنا ڈالنا ہے کہ اس میں آلو گل جائیں اب ہم اس کا ڈککن لگائیں گے یہ ہم نے ڈککن لگا دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آلو کی قتلی ہماری تیار ہے یہ ہم نے انڈے کی آلو کی قتلی بنائی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہے ہم نے اتنا ہی پانی ڈالا تھا کہ آلو گل جائیں ہمارے یہ دیکھئے آلو بھی ہمارے گل چکے ہیں اور اس میں انڈا کتنا اچھا لگ رہا ہے اب ہم اس کو سرو کریں گے پہلے اس میں تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈالیں گے یہ ہرہ دھنیا ڈالیں گے ہم تھوڑا سا بہت ٹیسٹی اور بہت خوشبودار آلو کے قتلی ہماری بن کے تیار ہے اس کو پرانٹوں کے ساتھ کھائیں یا چپات کے ساتھ یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے یہ لیجی ہم نے اس کو سرو کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی یمیاں اور ٹیسٹی لگ رہی ہے صبح صبح اس کو اگر ناشتے میں کھاتے ہیں پرانٹوں کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے تو پھر بنائیے آپ بھی ہمارے اس طریقے سے اور اگر آپ کو ہماری یہ ریسی پی پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبالیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ